اسلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور ان کی بینوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے بات کرتے ہیں جی پاکستان ورسز انڈیا کے بارے میں جو کہ میچ ہوا ہے رات کو پہلے بات کرتے ہیں جی پاکستان نے تو جیٹ ٹاس جیت لیا اور خود فیلڈنگ کا فیصل لگی میچ تو بھئی آدھا ہم ادھر ہی جیت گئے تھے کہ ٹاس ہم نے جیتی اس کے بعد ہم نے بھائی ان کو بولا آپ کر لو پہلے بیٹنگ ہم آپ سے بعد میں نبت لیں گے خیر ایڈیا والوں نے بیٹنگ کی پہلے ٹارگیٹوں نے 183 کا دیا اور بھائی کولی دوبارہ فارم میں آ گئے ہیں اچھا کھیلے ہیں نو ڈاؤٹ اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں اچھا کھیلے ہیں کافی عرصے کے بعد فارم میں آئے ہیں لیکن جب سے انہوں نے ہمارے بوپی بھائی کو ہاتھ ملایا ہے ان کی پرفارمنس کو نظر لگا دیا ان کی پرفارمنس کھا گئے ہیں پانڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں ہر دیکھ پانڈیا جو پچھلے میچ میں کھیلا تھا انہوں اس نے میچ جتوایا تھا لیکن لڑکے میں کچھ ایٹیٹوڈ زیادہ ہی آ گیا تھا خیر نکال دیا بھائی رات کو وہ ایٹیٹوڈ بھی نکال دیا اور بڑا شرمندہ ہو کر واپس جا رہا تھا بنتا بھی ہے ہم تو بھائی ایسی کرتے ہیں آہ بھائی کیسے لگی آتے ہیں جی پاکستانی بیٹنگ کے بارے میں اور پاکستان کی جب بیٹنگ آتی ہے تو ہمارے کیپٹن بابر آزم اور ساتھ آتے ہیں جی محمد رزوان بابر آزم کو چچا کھیل نہیں رہے کوئی بات نہیں ہے بابر بھائی آپ کی پرفارمنس دوبارہ بحال ہو جائے گی لیکن آپ کو ابھی ریسٹ کی ضرورت ہے سکون کریں چل کریں ہمارے پاس رزوان بھائی ہیں اور بھی پوری ٹیم ہے خوب اچھے سے کھیلیں گے بہت مزے کے میچ کھیل رہے ہیں اور آپ بے شک ریلاکس کریں ان جیسے ٹیموں کو تو ہمارے رزوان بھائی نبٹ لیں گے جی رزوان بھائی نے بھائی کل بڑی کمال کی بیٹنگ کی ہے بہت ہی زبردست اننگ کیلئے ہے اور پھر اس کے بعد باور بھائی آؤٹ ہوتے ہیں فخر تمہارا تو بھائی کچھ کرنا پڑے گا تمہارے بارے میں ہم درہ تفصیل سے بات کرتے ہیں بعد میں ارے بھائی کیا ڈیسیجن لیا ہے ہمارے کیپٹن اور منیجمیٹ نے محمد نواز پنڈی بھائی پنڈی بھائی کو بھیج کر انہوں نے زبردست ڈیسیجن لیا ہے پنڈی بھائی آتے ہیں میرا فیوریٹ پلئر ہے میرا فیوریٹ آل راؤنڈر ہے اور آتے ساتھ ہی ایڈیا والوں کو دھوم چٹایا دی کیا خوبصورت اننگ کیلئی بلکل تھوڑی سی بالوں میں میچ کی بازی پلٹ کے رکھ دی اور انفارچنیٹلی وہ وہاں پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے آتے ہیں جی فیصلہ باد کے لانڈے ہاں جی محمد آصف محمد آصف آتے ہیں جی فیصلہ بادی اور انہوں نے تو پہلے بھی ہمارے کئی بار دل جیتے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہم نے ایسے میچز کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ انڈ پہ آئے ایک ادھر لگایا ایک ادھر لگایا اور یہ میچ لیا اور یوں چلے گئے اگوانستان کا میچ دیکھ لیں نیوزی لینڈ کا دیکھ لیں اس کے ساتھ بھی ہم نے ایسی کیا تھا خیر محمد آصف اچھا کھیلیں لیکن ظاہر سی بات ہے انڈیا والے تھے تھوڑا سا پرشان تو کرنا بنتا تھا میچ کو عامدرہ خود لینڈ تھی کر کے لے کے جا رہے تھے تھوڑا سا سسپنس رکھنا تھا اب اس کے بعد ایک ال بی ڈی و آؤٹ ہو جاتا ہے جو کہ کلیر وائٹ تھی ان کی اپیل کی طور پر وہ ایک آؤٹ ہوتا ہے اور امپیر نے تو غیر نہیں دیا تھا وائٹ تھی اور یقین جانیے مطلب بتا ہونے کے باوجود کہ آؤٹ نہیں ہے وائٹ ہے کلیر نظر آ رہے لوس کے باوجود بھی انہوں نے اتنا سسپنس بنائے رکھا کہ دل کی دڑکنیں تو بھائی ایسے دک 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 دوڑے چلے جا رہی ہیں اور میرے پاس ایک میں نے میک خید دیکھا ہے ہوتل پہ بیٹھ کے اور پہلے تو وہاں کے ہوتل کے سین کچھ اس طرح گئے تھے کہ ہال پہلے خالی تھا اور آہستہ آہستہ امام اندر آنا شروع ہو گئی اور انڈ پہ تک ہال جو ہے وہ بھر چکا تھا میرے پاس ایک بزرگ بابا جی بیٹھے تھے اور یقین جانئے اس ریویو کے ٹائم پہ اور میچ کے اینڈ کے ٹائم پہ ان کی دل کی دڑکنیں کچھ اس اندازے سے تیز ہو گئی تھی کہ وہ میچ دیکھنا چھوڑ گئے اٹھ کے تھوڑی دیر کیلئے بیل چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کچھ اوری معاملات ہو جائیں پرانی عمر کے بندے ہیں اور جذباتی لوگ ہیں ٹینشن لے جاتے ہیں پاکستان انڈیا کے میچ میں تو وہ بھائی اپنے آپ کو بہر لے کے چلے گئے ہیں خیر اب بات کرتے ہیں جی اس کے بعد ہمارے آتے ہیں جی چاچا جی افتغار چاچا بھائی آپ کو تو ہم نے وہ آپ نے تو بلکہ خود ہی کہہ دیا تھا پیچھے ایک میچ میں کہ ہم تو ہیں اسی کام کے لئے جی بلکل آپ اسی کام کے لئے ہیں ایکسپیریوس بندی تو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں نا انڈ وے یہ آج کل کے جو لونڈے آئے ہیں نا ان سے تو پھر ہمارے ایکسپیریوس بندے بھی نپڑ لیتے ہیں کیا خوبصورت آخر میں شاٹ لگایا افتغار بھائی نے میچ کو ون کر آیا میچ ہم بھائی بہت مزے کا جیتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھائی انڈیا والوں کو ہم نے خود پہلے تھوڑا سا چھوٹ دے دی ہے ریلیکسیشن دے دی لیکن اب بات کرتے ہیں جی ہمارے لڑکیوں کی محنت کے بارے میں کیا خوب جان لگا رہے ہیں بھائی زوان وہ بھی بھائی انجڈ ہو گئے تھے رات مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایشیا کب تو ساتھ لائیں گے لیکن لگتا ہے یہ واپس بھی ایمولیس میں آئیں گے جتنی یہ لوگ محنت کر رہے ہیں نا اور میچ میں باری باری بھائی سب انجڈ ہوتے جا رہے ہیں اور خیر خوب جان لگا رہے ہیں لڑکے ہمارے دل و جان سے میچ کھیل رہے ہیں مزا آیا رات کے میچ کا لیو پاکستانی ٹیم بہت دل خوش کیا آپ لوگوں نے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مزا آیا